آج میں آپ کو اردو فکشن کے موت بر منفرید فکشن نگار جناب انیس رفی صاحب سے ملاقات کرا رہا ہوں میں نے اپنی یوٹیوب چینل کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ناموٹ ادباو شورا بلخصوص جنہوں نے گوشن اشنی کے زندگی اختیار کر لیے انہیں تلاش کر ان کے دردولت پر جا کر میں ان سے جانکاریاں حاصل کروں جب میں یہاں آیا تو ان کے پروس کے مکان میں تامیری کام شروع تھا میں بدل ہو گیا کہ لوڑ جاؤں گا لیکن انیس رفی صاحب نے بتایا کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کو اسی میں کرنا ہے مہینوں یہ کام چلتا رہے گا ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا اسی کھٹھٹ کے ساتھ میں اپنی باتچیت جاری رکھوں گا انیس رفی صاحب کے اب تک تین افثانوں کے مجموعیں آ چکے ہیں پہلا مجموعہ اب اترنے والا ہے دوسرا کرفیو سخت ہے تیسرا گداغرسہ ہے ان کے مزامین کو یبجہ کر کے سبہ نوشاد نے ترتیب دیا ہے وہ بھی منظر آم پڑ آ چکا ہے اور کلکتے کی صوفیہ شیری ان پر لکھے گئے مزامین کو ترتیب دے رہی ہیں جو انکریب منظریاں پر آنے والا ہے میں تبیل گفتگو نہیں کرنا چاہتا سیدھے آپ کو لے چلتا ہوں انیس رفی صاحب کے رو بڑھوں انیس رفی صاحب اردو فکشن کا ایک انتہائی موتبر بڑا نام آپ کے ہم اسروں میں شمائل احمد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے حسین اول حق وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے شوکت ہے آپ وہ بھی ایسے دنیا میں نہیں رہے اور عبدالصمت تاریخ شداری غزنفر صاحب موجود ہیں یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کلکتے میں مجھے یہ موقع لگا کہ آپ سے ایک ایسا انٹرویو لوں جو منفرد ہو غیر رسمی ہو ہم چاہیں گے کہ ریسیچ سکولروں کو کتابوں سے مواق تو مل جاتا ہے عدب کے سلسلے میں لیکن شخصیت پر وہ وہیں لکھتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں یا جو مصنف اپنے بارے میں کہیں لکھ کر چھوڑ دیا ہوتا ہے یہ تجربہ مجھے ابھی شمائل احمد کی انتقال کے بعد چلا جب ریسیچ سکولروں نے مجھ سے دریافت کیا کہ بھئی مجھے چاہیے ان کی شخصیت پر اور معلوم ہوا کہ آپ ان سے بہت قریب رہے ہیں تو میں نے چند باتیں بتائیں اور اسی روشنی میں میں نے مشاد بھاوی سے گجارش کی کہ آپ شمائل بھائے کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ ریسیچ سکولروں کو شخصیت پر کوئی نئی بات ملے بھاوی نے بہت ہی اچھا انترہ ہوئی دیا لوگوں نے بہت پسند کیا اس سے میرا حوصلہ بڑھا اور اب میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے گفتگو تو اس گفتگو کا پہلا چپٹر کہا جائے یا پہلا ویڈیو کہا جائے بنانے کا وہ آپ سے میں نے شروع کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچپن سے اپنی تعلیمی کہاں سے حاصل کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے وہاں سے آپ آئیے اور اپنی ملازمت اس کے بعد ملازمت کے زمانے کے پھر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بچپن کی بھی بات کریں کیونکہ بچپن سے میرا جاؤں میں گزرا ہے دس برس کے عمر تک اب جاؤں میں ہی رہے اور وہاں جو مدلسہ تھا جہاں ہندی جنہی کی پڑھا جاتی تھی کہ وہیں ہندی جی سیکھی اور عبی جی سیکھی ہمارے مولوی صاحب تھے بہت اچھے میں بہت اچھے تو پڑھایا ہم لوگوں کو اور وہاں تیسرے ترجے تک رہائی ہوتی اس تیسرے ترجے تو ہم نے ابھی پاس بھی نہیں کیا تھا کہ میری طبیعت خراب نہیں لیور کا کچھ باب نہیں ہو جا تو ہم کو علاج کے لئے کلکتہ بنایا کلکتہ آکر علاج ہوا ہم اچھے میں اس کے بعد پر میرا نام کلکتہ میں سکیوں وہ ہائی سکول میں لکھا تھا اس وقت امیرزی ہم کو بالکل نہیں آتی تھی میرا ٹیسٹ ہوا اس زمانے میں مظہر امام صاحب اور قبر شاہد سیومو ہائی سکول میں پر ویڈ شاہدی ہیل ماسٹر سے اور مظہر امام صاحب اسسٹینٹ ٹیچر تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک تھوڑی سی انیرزی کھالو ایک ٹیچر انہوں نے مطابق کیا انیرزی کھالنے کے لئے نواب روہی صاحب نواب خان روہی تو انہوں نے ٹیوشن کرنا شروع کیا انیرزی شکری سے لکھتا بیٹ تک اور اسے لپرانی کے برکس انہوں نے بہایا ہمکو پھر یہ فائنل ٹیسٹ ہوا تو ہمکو کلاس فائل میں ڈاخلہ میں بھی گیا اسی ہوا ہائی سکول میں جس کو کلکٹا مسلم اور اسی ہوا یعنی یتن خانے کی طرف سے بنایا ہوا سکول میں اور اس میں ہم نے پڑھائی شروع کی اور کلاس ڈائنٹ میں آئے تھے کہ ہمارے والد صاحب پر بہت پر پرانے ٹیچر ایم ایل ڈبلین چیز ہیں جو ابھی دھائی سا سال اس کے عمر ہو گئے سال اس کے عمر ہو گئے تو اس کے ٹیچر آئے متمتک سے باہت سکتے ہیں تو جنہوں نے والی صاحب سے کہا کہ آپ کو ہم جو پیسیل کے ممبر ہیں جنگو کنس سٹوڈینٹ میں رہے ہیں تو آپ اپنا کو والد دیں گے تاکہ ممبر سے کام رہے ہیں آپ کے ہمیں تین بچے پڑھ رہے ہیں اور تین بھائی امیوں پڑھ رہے ہیں تین بھائی بھی کون کون بھائی تین بھائی بھی کسی ایک کو آپ جانے میں دیں گے تین بھائی کا نام بتا گیا میرے پاس میں عزیز رحمان خان عزیز رحمان خان عزیز رحمان خان اس کے بعد عزیز رحمان خان اور عزیز رحمان خان یہ تین بھائی میں سے ہم بھائی صاحب نے کہا کڑھ رحمان خان مل جوگلین ٹوشن اور مل جوگلین ٹوشن اس لیے ہم کو پسند آیا کہ وہاں سپورٹس کا بہت ایک چین بھائی تو وہاں فٹبال ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا مل جوگلین ٹوشن کا سکول دیل میں نام آتا تھا سکیٹس نام جی کولنگ پیچھے چاہتا تھا تو ہم کو لگا کہ جوگلین میں جائیں گے تو اس پورٹس میں مل جانا آم آتا ہم کھہتے بھی ہم کو بہت سکیٹس کردے وہ ہی ہوا ہم نے ایکسس کردے ایکسس کردے ایکسس کردے اس لقت تک میں جانا ہم سے اچھی اچھی اٹھو چھوٹا بھائی عزید جانتا جسیم ہمیں پڑھ رہا تھا مانم ہے تانس کردے شوال میں اگر مانکہ اس پار میں ایداد افزل بھی آگے اسے جی تو عزید رفید ایزاد عبدالی بہت شہی سے سٹوڈنٹ ہو گئے تو ہم نے ایک سٹ میں میکرک پاس جائے گی ہم نے جنگی اچھو سٹ میں تو رہا نام محمد لیٹ تو اس میں ہنگی کی پڑھائی بھی انہی سو ایک سٹ میں انہی سو ایک سٹ میں اس نے ہنگی کی بھی پڑھائی ہوتی کی اردو کی بھی ہوتی کی یا بانگلک مطلب مطلب کسلیس کی دباہ جی تین زبانیں پڑھائی جاتی کنگا پڑھائی ہندی کے ہمارے کیچر کے پندک سر اور انہیوں کے علکمہ شنی اور پارسی کی تھی پارسی پرسین بھی علکمہ شنی سے پڑھائی جاتی اور انگریزی کس طور پر کیچر سے ایک نام یاد نہیں ہے اور نام یہ ہیڈ مارکتر سے زبانی میں وہ انگریزی آکر پڑھائی پڑھائی اور انگریزی کے سکالر پڑھائی تو اس طرح سے یونی سے ہم نے پاس کیا ایک سرک میں ہم نے داخلہ لیا میکٹر پاس کرنے کے بعد مولانا آزاد کوئی مولانا آزاد کوئی کا نام اسی سال انیس سو ساٹھ میں بلد گیا پہلے کیا تھا پہلے وہ سنٹرل کلگٹا کوئی تھا اور اس سے پہلے وہ اسلامیہ کوئی تھا پہلے اسلامیہ اس کو سنٹرل اس کے بعد سنٹرل آزادی کے بعد سنٹرل کلگٹا کوئی اس کے بعد مولانا آزاد کوئی تھا بھجی اس نے پہلا ہوتا کریں پریونکسٹی پہلے سے مطلی جاتا ہا کہ دیگری پورس میں جانے کے لئے پریونکسٹی کے لئے اب پریونکسٹی سے دروہی ہے کیونکسٹی کے لئے آج کے لئے یہ کیا تو کلاس ڈیل ہوگیا تھا یہ وہاں نے کیا پریونکسٹی اور ہم نے کامرس بھی ایا کامرشیل لگرپک کامرشیل صلیبہ کامرشیل م類تیлар اور ہم نے سیالنا میں کنچیو تب کمکس بڑھانے والا اس میں ایک داخلہ لیا تو وہاں سوٹیوشن ہوں گیا تو پھر ہم نے پریڈنو سٹی پاس کیا اس کے بعد کن سال پاس تھے پریڈنو سٹی پاس کیا باسٹ 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 میں تو بہن ہوا باسٹ میں پاس کیا تو انیس سو باسٹ میں وہاں آنرز لینا تھا تو ہم نے آنرز لینا زائے لینا تھا پورا وہ تھا کہ وہ دے آنرز لینا تھے ہم نے نمبر اچھا ہی کمی رکھتا 56% آگیا تھا اردو میں ہاں 60% نہیں آیا تھا 56% تو وہاں میرے بڑے بھائی صاحب مجیب الرمان کا مدھار شاید کرتے ان کا تخلص کیا تھا مظہر مظہر جو اس نام سے مشاہد کرتے تھے ان کے استاد رہا چکے تو پروفیسر عباس علیہ خان بے خود جو اور انیلی پر فارسی کے ٹیچر پر پریسیڈنسی کھولیج کرتا جو بہت مہتو جی تو اس میں پڑھاتے تھے اور بھائی صاحب وہیں سٹوڈنٹ ہوں تو ہم ٹک کا انتان دیکھے چلے گئے گاؤں جو کہ گاؤں ہم کو بہت بہت پسند تھا اور وہیں ہم کو گانا اچھا لگتا تھا جی تو ہم گاؤں چلے گئے ہیں تو آپ کا گاؤں کہاں ہے اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا وہ کہاں ہے گاؤں ہمارا بھائشالی بلہ میں ہے اس کا نام ہے سلیم آباد پھلارا سلیم آباد پھلارا ہے اور آستیپور کے حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں آستیپور پھلارا بھی کہتے ہیں آستیپور پھلارا بھی کہتے ہیں رکشہ والے کو کہیے کہ آپ اس کو عزیل آلی صاحب کرنا مشہور تھا تو دروار کہے دینے جی رکشہ والے لے کے چلے گئے کہاں جانا ہے آستیپور پھلارا جی دروار میں جانتا ہے آستیپور پھلارا ہم گئے ہوئے ہیں وہ بلکل حویلی صاحب مکان ہے اور سامنے بغل میں طلاب بھی ہے طلاب سامنے اور ناریل کا درخت بھی ہے جی شتر سے لاکے لگایا جی 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 وہ کہاں ضائشہالی عمر میں وہاں چلے گئے ہیں اب میٹرک کا ریزلٹ آگیا دو مہینے بعد ریزلٹ آگیا طبی صرف دیلوٹی کی ریزلٹ آگیا میرا ریزلٹ آگیا لیکن ہم کو کوئی خبر نہیں تو ہم سمجھے کہ فیل ویل کر کے آگیا اس لئے لوگوں نے جان نہیں دیا تو مجیب بھائی و بھائی تھے کلکتہ ہی کلکتہ ہی ایک بار اچانک ٹیلیگرام ہم نے کیا پیٹھیا لگتا جی وہاں گئے تو وہاں پیٹھیاں لوگ جاتے ہی رہتے تھے کلکتہ ہی رہتے ہی رہتے ہی رہتے ہی رہتے ہی رہتے ہیں تو اب بہت چکر ہو گیا کبھی کبھی ہوتا تھا مدر ایل کم سن تو بہت خوش ہوتا تھا کہ پتا چل گیا کہ مدر بیمار ہے ہمارے بھائی تھے interactی بھائی نے سنیرام بے جاتا تو اٹی اور رحمان کا ہم سے بڑے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہمیں اقبال میں آدھان ہی لاتا تھا وہاں اس کی برگاؤں میں کبھی کبھی جا کے پڑھتے تھے اس میں لکھ رہا تھا ایک نیوز کے نکل گیا مگری برگال سکنڈے ایڈیوکیشن کا ریڈٹ اتنے پرچنگ لڑکے ہوں گے کسنا پاس کی ہیں یہ سمجھ کے بیٹھے پہ چھین کر رہا ہوں کس نے کسی نہیں کیا کم سون آیا تو ہم یہ کہا پہ جانا چاہیے تو نیکس ڈے ہم ٹرین پکڑ کے پکنہ سکتا ہوں وہاں معلوم ہوا کہ ہم پاس کر رہے ہیں اور تقریباً دو مہینہ ہو گیا آپ کلاک شروع ہے کلاک شروع نہیں ہوا اب وہ بند ہو گیا ہے فارم دینا ایڈیشن پر لیکن مغیب بھائی نے فارم لے کر رکھا تھا سیتوستاب ایڈرکی دپارٹمنٹ فارسی دو سوڑوں کے لکھتا تو انہوں سے فارم لے کر لکھا تھا کہ چھتا بھائی ہے دیر سے انہوں نے کہا دیر تو ہم کو آ جائے گا تو میں نے تو اسے فارم تیلیرام کروا اور بھلاو نہیں تو گئے ہم مغیب بھائی لے کر رکھل صاحب کی پاس انہوں نے کہا کوئی کیا نہیں ہے آئے کیوں نہیں کم پتہ نہیں انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں کہا تیلیرام کے لیے بہت بھیگ کم سن کسی کوئی بھجے میں لیکن ہم آ گئے ہاں تو اب کو ایڈمیشن فرم دینا بند ہو گیا لیکن ہم لوگوں نے ریلے کر رکھا تو انہوں نے وہیں سٹاف روم میں ہی بھروایا ہم سے اور کہا کہ اس کو جمع کرنا کہ سٹیلیرام کے لیے والے کر مکم اور apatی دیکھا می روز جتا ہے مجھین کونسے کالج میں داخلہ ہوا ہے؟ کونسے کالج میں جس میں پڑھا رہے تھے؟ اسی میں داخلہ ہو گیا داخلہ ہو گیا داخلہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے کلاس سکنڈ کلاس سکنڈ ڈیوزین سے پاس گیا پھر سکنڈ ڈیوزین سے پاس گیا آپ چلسلہ تک ہونرز کیا گیا میرا سلیٹس ایکنومیس میں اچھا نمبر سکسٹی پرسنٹ سکتی زیادہ کوردو میں کمتا اس سے تو انہوں نے کہا بے کل ساگ نے ہم پولٹیکل سائنس آنرز لے لوں مل جا رہا ہے لیکن اس کے لئے ٹیسٹ دینا گایریک داخلہ نہیں ہوگا تمہیں پریٹیسٹ دینا ہوگا اس نے پاس کر جاؤ گے تب تمہوں کو آنرز ملے گا اور نہیں کنس کی نظر ہے تو ہم نے دیا ٹیسٹ اور ہم اچھے نمبر تو پاس کی ہم سب انگریریزی ملک پر کنس کی کنس کی کلیٹیکل سائنس کا جہاں اردو ملک پرسنٹ سکتے ہیں اسے سکتے ہیں تو ہر اوٹی پاس فارسی بھی انگریریزی ملک پرسنٹ سکتے ہیں فارسی بھی انگریریزی ملک پرسنٹ ہے اسے ساتھ فارسی ملک پرسنٹ سکتے ہیں اچھے اردو پڑھا نہیں اس پر ایک بات مجھے کہنے کی میں نے بیشینی ہو رہی ہے کہ شمائل احمد نے بھی اردو نہیں پڑھا اردو کے افثانہ نگار آپ بھی اردو بات افتا نہیں پڑھا افثانہ نگار تو عبد المغنی صاحب انگریریزی کا آدمی اردو کے سکولر اس طرح سے غیر اردو پڑھنے والے نے زیادہ اردو کی خدمت کی مغنی صاحب تو انگریریزی پڑھا دیتے ہیں لیکن تنقیب انہوں نے اردو 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 میں ایک مقام ہے ان کا وہی کہہ رہے ہیں کہ غیر اردو والوں نے اردو 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 کی زیادہ بڑی خدمت کی نئے نئے تھوٹس نئے طریقے نئے سوچ ہے وہ آتی ہے مختلف اردو والے تو لکھی رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ سب روایتی چیزیں لیکن غیر روایتی چیزیں آئیں اس لیے پروفیتر افتر خادری نے انور کہا ہوں جتا پر کیلئے ہیڈ پڑھ جمعیلال کوڑی جو پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپسانوں میں پولیٹیکل سائنس انیس رفی نے انکلیس کرتے ہیں جی ہم نے کہا کہ صرف پولیٹیکل سائنس تو نہیں لیکن ہاں سیاسی نظریہ جو ہیں اوپر ہم نے اپسانے لکھے ہیں تو وہی ہم کہہ رہے ہیں بار ایسا ہوں تو یہاں ہم ہم نے گریزیوشن کیا ہم نے ٹھونرس پھر ہم نے ایمے میں داخلہ دیا یہ نینٹین سکسٹی پائپ کی بار پائپ ہم نے ہم نے ایمے میں داخلہ دیا ہے دو سال کا پورس تھا سکسٹی سیوی میں ہم کو ایمے ہو جانا چاہیئے تھا یہ نقصر تحریر ہوئے ہیں اور چلے تو اس سے ڈینیڈ ہو رہا کر رہا ہے اجام ہو رہا ہے تو ایلٹیمیٹی سکٹی ایٹ میں پاس کر رہا ہے جی ساتھی ساتھ ہم نے ایل ایل بی کا بھی داخلہ کرانی ہے جی یہ مالی صاحب کی خواہش تھی کہ انیس کو دائیسٹر بنانے کے لیے لندن بھیلے گا جی ہر باپ کے ایک الگ خواہش ہوتی ہے ہر باپ کے اپنے خواہش ہوتی ہے ہاں تو ان کی خواہش تھی والدہ زمان کہتی تھی کہ ان کو دائیسٹر بنانا چاہ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ بائیسٹر تو پتہ نہیں ان ایل ایل بی کر لیتے ہیں ایل ایل بی ہم ملکتر میں ہم نے پاس کر رہا ہے ملکم سکر لائی بی تو لائی بی پاس کر لیا ہے لائی بی پاس کر رہا ہے تو اس طرح سے لیکن اسی زمانے میں ہم نے کالیگ میں جو ملکم جلدہ تھا تو ان نے اپنا پہلا افسانہ لکھا کیا اس کا نام تھا ہیرو نہلے پہ جالا ہیرو نہلے یہ آپ کی تعلیمی یہاں تک تو آپ نے تعلیم کی سلسلیں بتا دیا ادب کی سلسلے میں پھر ہم بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں